اگر پوچھیں آپ یا پھر سوال کریں آپ ان سے من کس نے خلقہ پیدا کیا السماوات والاردہ آسمانوں کو اور زمین کو وسخر شمس والقمر اور مسخر کیا سورج کو اور چاند کو لَيَقُولُنَّ اللَّهِ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے فَأَنَّا تُوْ کَهَا سَيُقْفَقُونَ وہ پھیرے جاتے ہیں اب یہاں سے آیات میں خطاب مشرقین مکہ سے ہے یعنی یہ مشرقین جو مسلمانوں کو توحید کی وجہ سے تکلیفیں دے رہے ہیں ان سے اگر پوچھا جائے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مفسخر کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے ان کے اس اعتراف کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اللہ ہی کرنے والا ہے اور آپ یہاں دیکھئے کہ لَيَقُولُنَّ مِن دو تاقیدیں ہیں ایک لامِ تاقید اور دوسرا لونِ مشدد دو تاقیدیں ہیں جس کے ساتھ یہ مشرقین جواب دیتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنَّا يُقْفَقُونَ تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں یعنی دلائل اور اعتراف کے باوجود حق سے انکار باعث سے تعجب ہے ان کے سامنے اتنے سارے دلائل ہیں اور پھر یہ اعتراف بھی کرتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کے باوجود بھی حق سے انکار کرتے ہیں تو یہ بات تعجب والی ہے اللہ اللہ تعالیٰ يَبُسُتُ الرِّزْقُ پھیلا دیتا ہے رزق کو لِمَيِّشَّاءُ جس کے لئے وہ چاہتا ہے مِن عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وَيَقْدِرُ لَح اور تنگ کر دیتا ہے اس کے لئے یہ مشرقین کے اعتراض کا جواب ہے جو وہ مسلمانوں پر کرتے تھے کہ اگر تم حق پر ہو تو غریب اور کمزور کیوں ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کی کشادگی اور کمی اللہ کے اختیار میں ہے وہ اپنی حکمت اور مشیط کی مطابق جس کو چاہتا ہے کم یا زیادہ دیتا ہے اس کا تعلق اس کی رضا مندی یا غزب سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمیشا من عباده وَيَقْدِرُ لَه اِنَّ اللَّهَ پیشک اللہ تعالیٰ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ ساتھ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے وہ جانتا ہے کہ زیادہ رزق کس کے لئے بہتر ہے اور کس کے لئے نہیں ہے وَلَئِنْ اور البتہ اگر سَأَلْتَهُمْ آپ ان سے پوچھیں مَن نَزَّلَ کس نے نازل کیا مِنَ السَّمَائِ آسمان سے مَاًا پَانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ پھر زندہ کیا ساتھ اس کے زمین کو مِمْ بَعْدِ مَوْتِهَا اس کی موت کے بعد یا پھر اس زمین کے بنجر ہونے کے بعد کیونکہ زمین کا بنجر ہونا زمین کی موت ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ وہ ضرور کہیں گے اللہ نے یعنی اگر ان سے یہ سوال پوچھا جائے کہ آسمان سے پانی یعنی بارش کون برساتا ہے اس زمین کو کون زندہ کرتا ہے تو وہ فوراں سے کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے کُل کہہ دیجئے الحمدللہ سب تعریف اللہ کے لئے ہے یعنی ان مشرقین سے جو سوال پوچھے گئے جو توہید کے سوال تھے اس سوال کے جواب میں انہوں نے توہید کا اقرار کیا تو اس پر الحمدللہ اور اگر وہ جواب نہ دیں خاموش ہو جائیں تو اس پر بھی الحمدللہ کیونکہ حجت ان پر تمام ہو گئی ان کے پاس دینے کو کوئی جواب نہیں اس لئے اس پر بھی الحمدللہ بَلْ أَكْثَرُهُمْ بلکہ اکثر ان میں سے لَا يَاقِلُونَ نہیں اقل رکھتے یعنی اقل ہوتی تو شرق نہ کرتے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اور نہیں یہ دنیا کی زندگی اِلَّا مَگَرْ لَحُونَ دِلْكَ بَحْلَوَا وَلَعِبٌ اور کھیل یہاں اس آیت میں اہلِ ایمان کے لیے آٹھویں ہدایت آ رہی ہے ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے اچھا یہاں پر دنیا کو کھیل اور تماشا کہا گیا اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ دنیا غیر سنجیدہ جگہ ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے بات یہاں یہ بتایا جا رہی ہے کہ جن لوگوں نے دنیا کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیا ہے اس دنیا نے انہیں آخرت سے اندھا بنا دیا ہے یعنی دنیا کی جو حقیقت اس کو واضح کیا جا رہا ہے دنیا کی حقیقت کیا ہے دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ یہ عرضی ہے قلیل ہے فانی ہے اسی لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهُوْا وَلْعِبُنْ پھر فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ وَرْبِشَكْ گھر الْآخِرَتَ آخرت کا لَهِيَ الْحَيَوَانَ البتہ وہی ہے اصل زندگی البتہ آخرت کے گھر کی زندگی حقیقی زندگی ہے دنیا کے عیش اصل عیش نہیں اور نہ دنیا کے مسائب حقیقی مسائب ہیں یہ سب کچھ وقتی ہے عارضی ہے فانی ہے اس لیے عمل صالح کی طرف جانا چاہیے عمل صالح کرنا چاہیے تاکہ آخرت کا گھر سمر جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَتَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش ہوتے وہ علم رکھتے اگر وہ یہ بات جان لیتے تو آخرت سے بے پرواہ ہو کر دنیا میں مگن نہ ہوتے ان کا علاج علم ہے یعنی علم شریعت ہے تو یہاں اس آیت میں اہلِ ایمان کو آٹھویں ہدایت کیا دی جاری ہے کہ آپ نے صرف اور صرف دنیا میں ہی اپنا دل نہیں لگانا دنیا انسان ضرورت کے تحت ضرور اپنی زندگی میں لا سکتا ہے دنیا کے لیے انسان اتنا اپنے آپ کو کھپائے جتنی اس کو ضرورت ہے ضرورت کے تحت اوبویسلی میں اور آپ دنیا کی خاطر جیتے ہیں لیکن صرف اور صرف دنیا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے ضروری ہے کہ انسان اپنے آخرت کے گھر کی طرف فوکس کرے اس کے لیے عمل صالح کرے تاکہ آخرت کا گھر سمر جائے فَإِذَا پھر جب رَقِبُوا وہ سوار ہوتے ہیں فِلْفُلْ کی کشتی میں دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو فَلَمَّا تُ جَبْ نَجَّاہُم وہ نجات دیتا ہے ان کو اِلَلْ بَرِّ خُشْقی کی طرف اِذَا هُمْ يُشْرِقُونَ اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں ان مشرقین کے قول و عمل کے تضاد کو بیان کیا جا رہا ہے اچھا آپ دیکھیں آیت نمبر سکسٹی فور میں تھوڑا سا جو بات کا رخ ہے وہ چینج کیا گیا اور اہلِ ایمان کو ہدایت دی گئی لیکن دوبارہ سے اس آیت میں خطاب مشرقین سے ہے اہلِ مکہ سے ہے ان مشرقین کے قول و فیل کے تضاد کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اور مشرقین کی اس منافقت کو اکرمہ بن ابو جہل سمجھ گئے تھے جس کی وجہ سے انہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوئی ان کے بارے میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد یہ مکہ سے فرار ہو گئے تھے تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ سکیں یہ حبشہ جانے کے لئے ایک کشتی میں بیٹھے کشتی توفان میں پھنس گئی تو کشتی میں سوار لوگوں نے کہا کہ پورے خلوص کے ساتھ اپنے رب سے دعائیں کرو اس لئے کہ یہاں اس کے علاوہ نجات دینے والا کوئی نہیں حضرت اکرمہ نے یہ سن کر کہا اگر سمندر میں اس کے سوا نجات دینے والا کوئی نہیں تو خشکی میں بھی اس کے سوا کوئی نجات نہیں دے سکتا اس وقت انہوں نے اللہ سے اہد کیا کہ اگر میں یہاں سے بچ کر ساحل پر پہنچ گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا یعنی مسلمان ہو جاؤں گا یہ بچا لیے گئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا یہ روایت ابودعوت اور سنن نسائے میں آتی ہے اسی پتہ چلتا ہے کہ مشکل وقت میں انسان فطرت پر پلٹتا ہے یعنی توحید پر آ جاتا ہے یہاں اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے اب دیکھئے تو کچھ لوگ فطرت کو فیل کرتے ہیں توحید کو فیل کرتے ہیں اور اس کا اقرار کر لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دوبارہ سے شرک کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب وہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِنَ لَهُ الدِّينَ پکارتے ہیں اللہ کو خالص کرنے والے اس کے لئے دین کو یعنی اس وقت تو مشکل میں صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں فَلَمَّا نَجَّهُمْ اِلَى الْبَرِّ تو جب وہ نجات دیتا ہے ان کو خوشکی کی طرف اِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ اچانک وہ شرک کرنے لگتے ہیں یعنی جیسے ہی ان کو نجات ملی دوبارہ سے شرک کرنے لگے لِيَقْفُرُوا تاکہ وہ ناشکری کریں بِمَا آتَيْنَاهُمْ اس چیز کی جدی ہم نے ان کو لِيَقْفُرُوا کا جو لام ہے اسے لامیں کئی کہتے ہیں جو علت کے لئے آیا ہے یعنی نجات کے بعد ان کا شرک کرنا اس لئے ہے کہ وہ کفرانے نعمت کریں لِيَقْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ کریں بے شک ناشکری وَلِيَتَمَتَّعُوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھائیں یعنی اس دنیا کی عارضی چیزوں کا اس دنیا کی عارضی فائدے کا فَصَوْفَ يَعْلِمُونَ بس انقریب وہ جان لیں گے یعنی اپنا انجام اس دنیا میں تو یہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں اور مزے بھی اڑا رہے ہیں ایسا آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا لیکن جلد ان کے سامنے حقیقت آ جائے گی لِيَقْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَصَوْفَ يَعْلِمُونَ فَصَوْفَ يَعْلِمُونَ ایک طرح کی دھمکی بھی ہے کہ ان کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ یہ غلطی پر تھے اب ان کو نجات نہیں ملے گی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اولم یارو اور کیا انہوں نے دیکھا نہیں انا بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہم نے حرمًا آمِنًا حرم کو امن والا کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ حرم کتنا پر امن ہے وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ حالانکہ اچھک لیے جاتے ہیں لوگ مِنْ حَوْلِهِمْ ان کے آس پاس سے اٹھگد کے رہنے والے تو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں ان کے مال لوٹتے ہیں یعنی بہت زیادہ بدمنی تھی اس آیت میں اللہ نے اہلِ مکہ پر جو احسان کیے ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اوور آل عرب میں بدمنی تھی یہاں اسی طرف اشارہ ہے سارے عرب میں بدحالی تھی لیکن مکہ میں خوشحالی تھی مکہ میں امن تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَفَا بِالْبَاطِلِ کیا بھلا ساتھ باطل کے يُؤْمِنُونَا وہ ایمان لائیں گے یا پھر وہ ایمان لاتے ہیں وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ اور اللہ کے نعمت کا یک فرون انکار کرتے ہیں اتنی پرسکون زندگی یہ گزار رہے تھے اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں یہاں پر اللہ کے نعمتوں سے مراد نو ڈاؤٹ بہت ساری نعمتیں بہت ساری برکتیں جو اللہ نے ان کو دے رکھی تھی وہ تو ہیں ہی لیکن اس نعمت سے مراد توحید بھی ہے قرآن بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں ان سب کے ناشکری تھے ان سب کی ناشکری کیا کرتے تھے یعنی یہ مشرقین مکہ توحید کو نہ اپنا کر ناشکری کر رہے تھے قرآن کا انکار کر کے ناشکری کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر ناشکری کر رہے تھے اَفَا بِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ اَظْلَمُ اُرْ كُونَ بَڑا ظَالِمْ ہے مِمَّنِ افْتَرَوْا اس سے جو گھر لے عَلَى اللَّهِ 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 پر قَذِبًا کوئی جھوٹ اَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ یا جھٹلائے حق کو لَمَّا جَاءَهُ جبکہ وہ آجائے اس کے پاس یہاں پر حق سے مراد قرآن بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں اس شخص سے بڑا کوئی ظالم ہوئی نہیں سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اللہ پر جھوٹ باندھنے کی بہت ساری مثالیں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے یا اپنی طرف سے کوئی بات کر کر کہے کہ ایسا اللہ نے کہا ہے اور پھر اسی طرح سے حق کو جھٹلانا یعنی قرآن کا انکار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا جبکہ وہ آ جائے اس کے پاس تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے انداز سوالیہ ہے کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کے لیے یہ سوالیہ انداز صرف اور صرف تنس کے طور پر آیا ہے یعنی یہ لوگ جہنم میں ہی جائیں گے جو اللہ کو جھٹلائے جو اللہ کے نبی کو جھٹلائے جو اللہ کے کلام کو جھٹلائے واللذین جاہدو اور وہ لوگ جو جد و جہد کریں فینا ہماری راہ میں ایکچولی فینا کا لفظی ترجمہ ہم میں ہے لیکن یہاں پر ہماری راہ میں مرادی معنی ہم نے آپ کو دیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں یہ ٹیکسٹ میں کیا بات ہو رہی ہے واللذین جاہدو فینا اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں یعنی ہماری راہ میں مشکتیں برداشت کرتے ہیں دین پر عمل کرنے میں جو ان کو دشواریاں آتی ہیں جو آزمائشیں آتی ہیں اس کو جھیلتے ہیں اس کو برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَنَا حَدِيَنَّهُمْ البتہ ہم ضرور ہدایت دیں گے ان کو سُبُ لَنَا اپنے راستوں کی طرف اللہ تعالیٰ خود گائیڈ کریں گے اسے اللہ کا ساتھ مل جائے گا اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا تو جو بھی اللہ کی راستے میں مشکلیں برداشت کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھائیں گے اس سے مراد دنیا اور آخرت کے وہ راستے جن پر چل کر انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے جو اللہ کا ہے اللہ اس کا ہے بہت آسان الفاظوں میں یہاں یہ بات ہو رہی ہے جس کا ایمان احسان کے درجے پر پہنچ گیا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ وَإِنَّ اللَّهَ وَبَيْشَكَ اللَّهَ لَمَعِ الْمُحْسِنِينَ البتہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے تو جس کا ایمان احسان کے درجے پر پہنچ گیا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے جس کے دل میں یہ خیال آجائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کے عمل میں خوبصورتی آنے لگتی ہے محسن وہ ہے جو اللہ کو محسوس کر کے اخلاص کے ساتھ نیکی کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے پھر یہ کہ برائی کا جواب بھلائی سے دے اپنا حق چھوڑ دے دوسروں کو حق سے زیادہ دے عدل سے کام لے خوبصورت عمل کرنے والا محسن ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اختتام پر بہت ہی خوبصورت وعدہ کیا ہے خوبصورت وعدے کے ساتھ صورت کا اختتام ہو رہا ہے اس صورت کے شروع میں ہم نے پڑھا کہ جو ایمان لائے ہیں ان کو آزمایا جائے گا اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرمارے کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرے گا سیکرفائنزز دے گا تو اللہ اس کو گائٹ کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے اللہ اس کو تنہا کبھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے ہی محسن ان کے ساتھ تو جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے تو بہت ہی خوبصورت میسج اور وعدے کے ساتھ اس صورت کا اختتام ہو رہا ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ اللہُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهِ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَى بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُمْ وَلَعِبُ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَهُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمْ مَنِ افْتَرَى عِلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًا لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ تو انشاءاللہ ہم سب نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اپنے عمل میں خاطر خان تبدیلی لائیں اور اللہ سبانتالہ کے راستے میں جب ہم نکلیں گے تو اللہ ہمیں چیک ضرور کرے گا کہ ہم اپنے قول میں کتنے سچے ہیں کونسا قول؟ کہ اللہ تو ہمارا ہے اور ہم تیرے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اس قول میں ہم کتنے سچے ہیں اللہ لازمی طور پر ہمیں چیک کرے گا پھر اگر ہم اس چیکنگ میں پاس ہو گئے تو پھر وارے ہی نیارے ہیں اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوگا اور جس کے ساتھ اللہ ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہو سکتی اس کے بگڑتے کام بنیں گے اس کے دنیا میں آسانی ہوگی اس کے آخرت بھی آسان ہوگی آخرت کی تو ایک ایک منزل اتنی مشکل ہے اللہ ہی ہے جو ہماری آخرت کو آسان کرے تو اگر ہم دفکلٹیز کو اللہ کی راستے میں بیار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کا بینفٹ یہ ہوگا کہ ہمیں آخرت میں آسانی نصیب ہوگی اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی آسان کرے اور آخرت کو بھی آسان کرے اللہ ہمارے لئے نیکیوں کو کرنا آسان بنا دے اور گناہوں کو کرنا مشکل بنا دے اللہ تعالی ہمارے ہاتھ بن جائیں ہمارے پیر بن جائیں ہم وہی کام کریں جو اللہ کو پسند ہو اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے مجھے بھی آپ کو بھی ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو ہمارے دوستوں کو ہمارے رشتداروں کو ہمارے شہروں کو اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے آمین تو یہاں الحمدللہ ہماری صورت مکمل ہوئی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہمہ و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نتوبو الیک مجھے بندوں میں شامل کر لے